12 اکٹوبر 2024 یہ وہ دن تھا جس دن ایک دھوک پتی ایک بڑے پولیٹیشن بابا صدیقی کی ہتھیا ہو جاتی ہے اور یہ دن کوئی عام دن نہیں تھا بلکہ یہ دن ان کی موت کے لیے پہلے سے ہی مقرر کر کے رکھا تھا کہ اگر بابا صدیقی کو مارنا ہے تو وہ اسی دن مارا جا سکتا ہے اس کے بعد شاید کوئی چانس نہ ملے کیونکہ اس دن جو کچھ ہو رہا تھا وہ شاید آنے والے ایک سال تک نہیں ہو پاتا اس دن رام نومی تھی اور لوگ یاترہ نکال رہے تھے اور یاترہ کے دوران دھول نگاڑے بج رہے تھے اس سے ہتھیاروں کو پروفٹ یہ ہوا کی کتنی ہی جوڑ سے فائرنگ کیوں نہ کر لیں ان کی آواز کہیں نہیں جائے گی اس کے بعد بابا صدیقی کو بائی سیکیورٹی ملی ہوئی تھی وہ سارے کے سارے سیکیورٹی گارڈ خود با خود کہیں گایا ہو جاتے ہیں بہانہ کر کے بابا صدیقی سے دوری بنا لیتے ہیں اور وہاں کی لائٹیں کیمرے بغیرہ سارے کے سارے آف کر دیے گئے تھے اس طرح بابا صدیقی کی موت کو تین شوٹوں نے انجام دیا جس میں سے پہلے کا نام شب تھا دوسرے کا نام دھرم راج تھا دیسرے ویقتی کا نام گل میر تھا اور چوتھا ویقتی جو ان سب کے اوپر بیٹھا تھا اس کا نام تھا جشان اکتر اور لورنس وشنوئی اس گھٹنا کی ذمہ داری لے لیتا ہے اس کے بعد دیش کے بڑے بڑے جو لیڈر تھے ان میں سے کوئی بھی بولنے کے لیے تیار نہیں تھا مانو سب کو سانپ سون گیا تھا تب بہار سے ایک آواز آتی ہے اور وہ آواز ہوتی ہے پپو یادب کی پپو یادب نے کیا کہا پتا ہے آپ کو پپو یادب نے اپنے شوشل میڈیا پلیٹ فورم پر ایک پوشٹ لکھے اس پوشٹ میں انہوں نے لکھا کہ ایک اپرادی جیل میں بیٹھا ہوا چنوٹی پہ چنوٹی دے رہا ہے اور ہمارا پرشاسن ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا ہے انہوں نے اور بھی بہت سی باتیں کہیں انہوں نے کہا پہلے صدو موسا والا کو مارا پھر کڑلی سینہ کے ادھیکش کو مارا اس کے بعد یہ ایک ادھوک پتی اور ایک بڑے پولٹیشن بابا صدیقی کو مارا اور پپو یادب نے کہا کہ اگر پرشاسن مجھے صرف چوبیس گھنٹے کا وقت دے دے تو پھر میں لورنس وشنوئی کو اس کی گینگ کے ساتھ میں ختم کر دوں گا یہ بات تو یہاں تک تھی لیکن اب سوال اٹھتا ہے کہ پپو یادب نے جو کچھ بھی کہا یا پپو یادب کے پاس میں اتنی پاور تھی کہ پپو یادب لورنس وشنوئی کو اس کی گینگ کے ساتھ ختم کر دیں گے تو ایک بات تو میں جانتا ہوں کہ بیہار ایک ایسا راجے ہے جہاں کے لوگ نیڈر ہوتے ہیں اور جہاں پر اگر بات پہ بات آ جائے تو ہر گھر سے ایک گینگشٹر نکل کر تیار ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر میں پپو یادب کی بات کر رہا ہوں کسی کو شاید پتا نہ ہو لیکن پپو یادب نے سترہ سال جیل کی سجا کاٹی ہے ایک مڈر کیس کی ضرم میں پپو یادب کو عمر قید کی سجا سنائی گئی تھی اس کے بعد اچھ نیاللے نے ان کو بری کر دیا کیونکہ ثبوتوں کا عبھاؤ پڑ گیا اور یہی نہیں پپو یادب کے خلاف آرم ایکٹ کے مقدمے بھی درج ہو چکے ہیں اور یہاں بھی بتایا جاتا ہے کہ پپو یادب کے تار کہیں نہ کہیں نکسلائٹ سے بھی جڑے ہوئے تھے یہ تو صرف وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کے سامنے ہیں لیکن بہت سے چیزیں ایسی ہیں جو لوگ پپو یادب کے بارے میں نہیں جانتے پپو یادب چھے بار کے نردلیے سانسد رہ چکے ہیں نردلیے بینا کسی پارٹی کے اپنے سپورٹ پہ وہ ویقتی چناؤ لڑتا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اتنا بھاری بھرکم آدمی اتنی حلکی بات کہہ سکتا ہے نہیں کہہ سکتا تو اس بات میں کہیں نہ کہیں کچھ تو ہے جب پترکار نے ان سے پوچھا تھا کہ سر آپ نے لورنس وشنوئی کو 24 گھنٹے کا الٹی میٹ دیا ہے کہ ہم تم کو ختم کر دیں گے دھمکی دی ہے آپ نے ٹویٹر پر آپ کو ڈر نہیں لگتا تو پپو یادب نے کہا تھا کہ ہمارے بہار میں ایسے گینگشٹر روز پیدا ہوتے ہیں دوسری بات ایک اور تھی کہ پپو یادب جی ہیں یادب اور یادب سماج کا یہ سنا ہے کہ یادب سماج کبھی بھی کسی بات کو لے کر خاموش نہیں رہتا وہ ہمیشہ ہر غلط بات پر پرتیگرہ ضرور دیتا ہے یادب ہو یا جات ہو یہ کبھی بھی آپ کو ڈرتے ہوئے نہیں دکھائی دیں گے کیونکہ یادب اور جات ایک ہی پوروچ کے الگ الگ بنشز ہیں راجہ یا یاتی کے پانچ بیٹے تھے جس میں سے سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا یادو اور سب سے چھوٹی بیٹے کا نام تھا پیرو جو سب سے بڑا بیٹا تھا ان کی جو بنشز تھے وہ بنے یادو بنشی یعنی کی یادب اور جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا وہ بنے پیروربا یعنی کی جات تب ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جاتوں میں اور یادب میں ہمیشہ سمانتائے رہتی ہیں اور سمانتائے یہ ہیں کہ یہ لوگ کسی سے نہیں ڈرتے اب باپس آتے ہیں پپو یادب کو بھی دھمکی مل چکی ہے 28 اکٹوبر کو پپو یادب کو ایک دھمکی بھرا کول آتا ہے پپو یادب سے کہا جاتا ہے کہ تم زیادہ ہوا میں مت اڑو ورنہ تم کو چوا کر ریشٹ ان پیس کر دیں گے اس کے بعد پپو یادب جی ایریا ڈی آئی جی صاحب سے ملتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں پھر ایس پی صاحب سے بھی ملاقات کرتے ہیں کہ بھی ایسے ایسے معاملہ ہے دھمکی آ چکی ہے اب ہمیں سرکشہ دو اس کے بعد پپو یادب جی نے گرے منترالے سے بھی اپنی سیکیورٹی کی مانگ کی ہے کہ بھئی ہم کو سیکیورٹی دو اب شوشل میڈیا پر ایک سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ پپو یادب تو اتنے بہادر تھے کہ وہ بول رہے تھے 24 گھنٹے کے اندر اندر لورنس وشنوئی کو اس کی گینگ کے ساتھ ختم کر دیں گے اور یہاں پر سیکیورٹی کے لیے ہاتھ فیلائے پھر رہے ہیں تو میں ان کو بتا دوں سر کہ ہمیشہ آدمی کو سابدھان رہنا چاہیے کس کو کیا پتا کی کوئی ویکتی یہاں کھڑا ہوا ہے پبلک میں اور دور سے کوئی آدمی آئے ایک پشٹل ہاتھ میں لے کر کے اور بس کتنا ہی بڑا بہادر ہو اور کتنے ہی لوگ اس کے ساتھ میں موجود ہوں جب اس کے گولی لگے گی سر میں یا دل میں تو وہ بیچارہ مر ہی جائے گا اس لیے سابدھانی بہت زیادہ ضروری ہے اور پپو یادب نے اپنی سیکیورٹی کے لیے مانگ کی ہے تو یہ ایک بڑا اچھا قدم ہے میرا ماننا ہے کہ گورنمنٹ کو پپو یادب کو سیکیورٹی دے دینی چاہیے کیونکہ پپو یادب جو ہے نا ان کو بیہار کے لوگ روبین ہوت کی طرح مانتے ہیں روبین ہوت کی طرح مطلب پچھلی بار بیہار میں باڑ آئی تھی کوئی نیتہ زمینی اس طرح پر جانے کے لیے تیار نہیں تھا ایک ماتر پپو یادب ویکتی تھے جو کی زمین پر اترے اور لوگوں کی بڑی مدد کی اس کے بعد لوگوں نے بھی پپو یادب کو اپنی پلکوں پر بٹھایا اور ان کو نردلیے سانسد بنا کر سانسد بھابن میں بھیجا جو بھی ہو پپو یادب نے ٹویٹر پر جو لکھا تھا لورنس وشنوئی کے لیے وہ ایک پولٹیکل لحاج سے تو ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن ایک ذاتی لحاج سے شاید ٹھیک نہ ہو کیونکہ یہ کام ہے پرشاسن کا آپ کو پرشاسن سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ سر آپ کے ہوتے ہوئے یہ ویکتی اس طرح کی دھمکی کیوں دے رہا ہے اگر آپ کے پاس اتنی پاور نہیں ہے تو آپ بتائیے کہ آپ کے ہاتھ پیر کس نے باندھ رکھے ہیں اس طرح کے سوال تو آپ کر سکتے ہیں باقی دوستو دیکھتے ہیں بیل دوستو ویڈیو اچھی لگی تب ہی یہاں تک آئے ہیں تو پلیز یار چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند